کرونا وائرس کے سبب دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ باون ہزار سے بڑھ چکی ہے وائرس سے چھتیس لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے گیارہ لاکھ پچانوے ہزار سے زائد افراد صحتیاب بھی ہو چکے ہیں امریکہ میں کرونا وائرس سے مزید پانسو ستر افراد موت کے بھومے چلے گئے جس کے بعد امریکہ میں امواد کی تعداد انتر ہزار نو سو سے تجاوز کر گئی ہے امریکہ میں متاثر افراد کی تعداد بارہ لاکھ بارہ ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ صحتیاب ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد ہے برطانیہ میں کرونا سے مزید دو سو اٹھاسی افراد کی موت کے بعد اب تک بننے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار سات سو چونتیس سے تجاوز کر گئی جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ نوے ہزار سے زائد ہے دین میں بھی مزید ایک سو چونسٹھ افراد کی امواد کے بعد اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد پچیس ہزار چار سو سے تجاوز کر گئی اور متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ اٹالیس ہزار سے بڑھ گئی اٹلی میں کرونا وائرس نے مزید ایک سو پچانوے افراد کی جان لے لی جہاں اب تک ہونے والی امواد انتیس ہزار سے بڑھ گئی ہیں اٹلی میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ گیارہ ہزار سے زائد ہے فرانس میں بھی کرونا نے وزید تین سو شی افراد کی جان لے لی فرانس میں مرنے والوں کی تعداد پچھس ہزار دو سو سے زائد ہو گئی اور متاثرہ افراد کی تعداد ایک لاکھ اونٹر ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جرمنی میں بھی کرونا سے امواد کا سلسلہ جاری ہے اب تک ہونے والی امواد کی تعداد چھ ہزار نو سو سے بڑھ گئی جبکہ کرونا کے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں ترکی میں بھی کرونا کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چونسٹھ افراد موت کے موں میں چلے گئے جس کے بعد امواد کی تعداد تین ہزار چاسٹھ سو اکسٹھ سے تجاوز کر گئی ایران میں کرونا نے مزید چوہتر افراد کی جان لے لی جس کے بعد ایران میں کرونا سے اب تک اٹھانوے ہزار چھ سو سنتالیس افراد متاثر ہوئے مزید ایک سو پچھتر امواد تعداد ایک ہزار پانسو چھاسٹھ ہو گئی جبکہ چالیس ہزار چاسٹھ سنتیس افراد موزی وبا سے متاثر ہو چکے ہیں